موسیقی 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 ایماران خان کی حکومت سے مکمل کرنے کی ناکام حکومت آئے اور یہ جو حکومت آئے جہنے بارے میں جو ناکام پرسکشن بیجرد دیئے نتی پرسکشن یہ جا آئے درست آئے کہ یہ حکومت آنڈی ہوئی آئے یہ حکومت سے مشمالی آشیروہ سانے کی آنے سوال سبھی نہیں ہوا ہے کہ انہوں نے کنی سالن میں اپوزیشن جدہ انہیں بارے میں واضح ہوئی آئے کہ یہ حکومت آنڈی ہوئی آئے یہ حکومت آئے لکھے ایمار پاکیٹ سے ملین پورا تھی آئے یہ حکومت کچھ جمع بلکہ سے دے دفع گیا انہوں نے بارے میں جو نظر تکھی کا انہوں نے آتا ہی تکھی کا بلاہ لگے بکا کرتے تو یہ امال اینڈ کرنے کی جماعت انکلتوں پر جیتا عملی طور کے حکمت کے عملی ڈاپ جانس ہپنلی ہی حکومت سے اپوزیشن سے وہاں تھوڑا تاہیی پیڈی اینڈے سکھان تاہلی ہجو ارسو ٹرن سالا جوڑیو دگر نا آئے وہ تب کو ہنہ حکومت کے ہر روانو کرن جلائے کا سیریس موپ اپوزیشن مت آئے یا انہ سے کوئی اتفاق بھی آئے یا حکمت کے عملی متفق آئے وہاں تھوڑا تھی کوئن سے بزائے اہی جیتے ہیں تو یہ فارمولا آیا تو ان کے متفاق اس پر جلتا پانے کہاں نے کہ کوئی غائرہ کا اپوزیشن مت آئے اپوزیشن مت آئے کہاں نے اپوزیشن بھی غائرہ چاہیں بھی تب کوئی دکھو اور ان ترے ہنہیں حکومت میں بھی پوشش کر رہیا تو تکرنا بھی چار کمہ دکھا رہے کجی موکن دے کو جاپ لیا کچھ سکرکہ دکھا مکرے جیتے ہیں انہیں بے ساہے لانگ مارکہ وہاں یقیناً جیسی پارکیوں آئے ہیں اور سوال آتا ہے جیسی پارکی فرگرمی تک ہی جو سوال ہوں کہ شاہ انہیں امران خان کی حکومت ہے واقعی ہنڈی علی یا ہی انہیں تو نہ تائیں زندہ امران خان کی حکومت ہے انہیں شاکران سے خبر انہوں سے پائے کہ امران خان کو جبنائے انہیں پڑا اسٹیبلشمنٹ آئے کہ انہیں مطلب ہی ہو چاہتا ہے امران خان کی حکومت اس کی ختم کرنے تو انہیں اسٹیبلشمنٹ یا انہیں راضی ہوگے یا انہیں خلاف ہنے نہیں انہیں سبھی صورتحال میں مجھے نظر سے ہوتے ہی لیکن یہ فرگرمی ضرور ہوں تمام ایسٹیبلشمنٹ انہیں ساں انہیں حکومت جو گھرمیاں مجھے ایسٹیبلشمنٹ آئے اچھا جامی صاحب اگونے صدر زرداری صاحب ہم خیال اپوزیشن کے شامل کرے سکجے تو انہیں والے ساں رابطہ وشروع کیا بیان تا سمجھو تھا تا یہ پیپلز پارٹی اکیلے سر لانگ مارچ کندی یہ سجو ماملوں بیٹ کرنے چاہے تھی اپوزیشن جو بیوں جماعتوں بہن میں شامل تھی سگن تھی انہیں لانگ مارچ میں سبی مجھو موجی رائے جے قدر ہے اپوزیشن کے قدر حلال جو راتوں ہو جے ہاں یعنی اپوزیشن جے اندر نہ پیامل اینل دریوہی اپوزیشن اپوزیشن بھی کورٹ اپوزیشن تربی اپوزیشن chicks اپوزیشن 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 اندر نہاری تارب موسیقی 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 موسیقا 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 یہ واضح اشارت آنا تھا سمجھو تو بھئی اگیا ان طرح جی پولیسی جوڑی پہی بنے یا یہ نگال کھے قبول کے بیوائے تہانے ہی موجود آ جی کا وفا کی حکمت آئے وہاں ملک کھے بہران ماں کڑی نہ تھی سگے موسیقی 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 گھی بیجلی پیٹرل ہر چیز بے لوگ نواز شریف اور شہباز شریف کو یاد کرتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس طرح سے چکر چلائیں گے تو شاید لوگ جو ہیں وہ ان کو بھی برا بلا سمجھے گے دوسری بات یہ ہے کہ جو کچھ ہے یہ لاہور ہائی کوٹ میں ہے شہباز شریف صاحب نے کیا زمانت دی کیا گارنٹیر اگر ہے تو کیا گارنٹی ہے آپ جائیے تابینہ بیٹھتی ہے جو ایک مسئلہ پر سوچتی ہے چھ مہینے سے سوچ رہے ہیں بلکہ جس دن سے میاں صاحب گئے ہیں تب سے سوچ رہے ہیں تو بھائی جائیے آپ عدالت میں پہنچیں اور اگر عدالت دیکھتی ہے اس کا فیصلہ سامنے ہے بلکہ ان کو اٹارنی جنرل نے تو پرائیویٹی بتا دیا ہے کہ بھائی کچھ بھی نہیں ہے وہاں چلے جائیں گے تب کیا ہے وہاں تو انہوں نے یہ تاہا ہے کہ وہاں کا ڈاکٹر جو شریف صاحب کو اجازت دے گا تو وہ ملک میں واپس آئیں گے اور اسی طرح سے شہباز شریف صاحب کی گارنٹی یہ ہے کہ وہاں ان کی صحت جب دیکھ ہوگی اور ڈاکٹر جاغت جائیں گے تو واپس آ جائیں گے چلیے ہو جانے جائیں گے واپس ٹھیک صدیق الفیروس صاحب کیا کہیں گے لانگ مارچ کے حوالے سے پیپلز پارٹی نے تو اس حوالے سے بلکل واضح کر دیا ہے کہ اپوزیشن کی ہم خیال جماعتوں سے بھی رابطے کیے جائیں گے لیکن زرداری صاحب نے اس امکان کو بلکل رد کر دیا اور چار فیصد یعنی بارہ کروڑ روپے سوگ بھی لے گا اور پھر وہ یہ بھی کہتا ہے کہ بہتر گھنٹے کے نوٹس پر واپس لے سکتا ہوں تین دن کے نوٹس پر اور پھر یہ بھی کہتا ہے کہ اگر آپ نے دفاعٹ کیا تو دنیا میں جہاں تنی پاکستان کے احساسے ہوں گے میں وہ ضبط کرلوں گا اب مجھے یہ بتائیے کہ یہ پاکستان کی عزت عمران خان نے اپنے دور میں بہائی ہے یا کم کی ہے وہ ملک تئیس کروڑا وان کا ملک پانچ باسموں والا ملک ایٹمین ملک اور ہر لحاظ سے بسانی ملک اس کی یہ پتیر سے بے پتیر کر دی دوسری بات مہینے مہینے دی سی اور ایسی تبدین ہو رہی ہیں چھے چیپ سے پلیز اور آئی جیس تبدین ہو رہے ہیں سوپوں میں سوپے ایک سوبے میں اپنی جل کی حکومت اچن میں صبح احسان وہاں لڑائی کرتے ہیں یہ تو اس اور افرام کو روٹی دو ٹائم کی بھانی سکتا دو کو اور لوگوں کو انہوں نے بے روزگار کر دیا ہے لوگوں کے مقام انہوں نے گرا دیئے ہیں کئی صورتحال میں ایسی ناہل کھلندروں کی مستقبی اور ہکھائی گیر حکومت میں یاد دیانا میں سمجھتا ہوں ہر پاکستانی کا فرض ہے کیونکہ یہ اپنا ٹیپلز پارٹی کی قیادت ٹیپلز پارٹی مسلمی نوم سے زیادہ سی اگر سے مسلمی نوم کو دے ہیں وہ تو کرام پاکستان سے پہلے جو چھے کی جماعت پر لیے ہیں یہاں ایک سیریس اور سیر جماعت ہے اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں نہیں ہاں رج سے ہی تو اس کا سکتہ ہے بسم اللہ کرے یہ یہ ضرور کو ہوا تھا کہ وہ بھی پی ڈی ایم کے ساتھ لے کہ اکسو پی ڈی ایم سے ہلارہ بہت کہتا ہے ہوا تھے نا کہ ہم سیدھے نہیں لیتے آنکہ وہ نے سیدھے لین دیئے تھے پھر پی ڈی ایم میں جناب زرداری نے یہ کہا تھا کہ میرا ایک ہی بیٹا ہے اور میں تو نہیں جا رہ سکتا اپنا ایس کاریسمنٹ سے اچھا بھی نہ کریں کوئی بات نہیں تو آنکہ وہ اگر بھی نہیں کرتے تو چینے اگر قومی سملی کے اندر ساری اپوزیشن اکٹھی ہے تو باہر بھی اکٹھا کرلو یار نا اپی ڈی ایم میں آو لیکن اس حکومت سے نجات ہر مہدے وطن کو اور ہر عوام دوست کو اور ہر آئین کے دوست کو اس حکومت سے نجات دانے کے لیے سر کو پر آنا چاہیے ہاتھوں میں ہاتھ لاننے پڑی تو سیدھے گل فارق صاحب یہ بات تو کلیر نا نا ہوئی نا کہ اپوزیشن کی جو دوسری بڑی جماعتیں ہیں چلیں نون لیگ ہو گئی یا مولانا صاحب ہو گئے تو وہ پپلز پارٹی کے ساتھ اس لانگ مارچ میں شریک ہوں گے یا نہیں ہوں گے میں یہ سمجھتا ہوں کہ چھتبیس جنوری اسی مہینے کی آج تیرہ ہے نا جی تو آپ یہ سمجھیں کہ سن بارہ پر آئیف ہے آج تو تیرہ دن کے بعد وہ تیرہ اور بارہ میں تیرہ دن کے بعد یہاں اسلام آباد میں پی بی ان کا سربراہ گلاس ہوگا اس کا ایجنڈا آج پریس کانفرنس میں بتا دیا ہے دونوں قائدین پی بی ان کے صبر جناب مولانا فیضیر ایمان صاحب نے دی اور اپوزیشن لیڈر اور مسلمی نوم کے صبر جناب محمد شہباز شریف صاحب نے دی لیکن اگر ساری پارٹیوں کے مشاورت سے یہ بات بھی وہاں ایجنڈے میں رکھ کے اس پہ کچھ سوچنے کی کوشش کی گئی اور فیصلہ کرنے کی کوشش کی گئی تو اتھائی ساری وہ بھی کافی بھور ہے اور تو فیصلہ آگر ہو جائے تو وہ بھی اچھا ہے کیونکہ ہم کے آپ کے ساتھ سامل ہو جاتے ہیں اگر نہیں تو بڑی کوئر جو ہے وہ پی جی اے میں وہ پراتی سے پاکستان پیپل پاکستان پیپل پاکستان بڑا جلوس ہو اکیلی جی ایو آئی میں کام سکتی ہے یہاں آئیں گے پیشاور اور پیر یہاں پنجاب میں تو اس میں الحمدللہ مسلم دنون کی بہت بڑی صدیقل فارس اگر پی ڈی ایم بڑی اپوزیشن ہے بڑی جماعتیں اس میں شامل ہیں پی ڈی ایم کو پہلے پہل کرنی چاہیے دیکھئے پی ڈی ایم نے پاکستان پیپل پاٹی سے پہلے فیصلہ کر لیا تھا ابھی اس کے بعد پاکستان پیپل پاٹی نے فیصلہ کیا ہے ہمارے فیصلے کے بعد اس کو یہ چاہیے تھا سامل تو ہم آپ کے ذات نہیں ہوں گے لیکن سپورٹ میں ہم بھی نکلیں اب انہوں نے ہم سے گویا تین ہفتے تین درستہ کردی رہے ہیں تو بسم اللہ ہفتے نکلیں کوئی بات نہیں سدیکل فانس اب اس سے تو بالکل کلیر اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ نو لیگ اور پیپلز پارٹی بحیثیت اپوزیشن ایک ساتھ نہیں چل سکتی اس پی ڈی ایم کے غافلے میں یہ بتائی گا کہ ان ہاؤس تبدیلی کے حوالے سے مولانا صاحب اور شہباز شہید صاحب متفق ہو چکے ہیں کہ ان ہاؤس تبدیلی زیادہ بہتر رہے گی میں ان ہاؤس تبدیلی کی بات کرنے سے پہلے یہ عرص کرتا ہوں کہ سیاست میں ہر وقت کوئی چیز فائنل نہیں ہے عطمی نہیں ہوتی اور کچھ دونوں مسلمی جنون جے یو آئی پی ڈی ایم کی باقی جو چھے سپنگ دونوں کے علاوہ چھے پارٹی اکول آٹھ ہیں تو ہمارے ہم پیپلز پارٹی کے ترگیان کو دشملیت ہوتی ہیں وہ اپنا جو ہے چاہتے ہیں کہ ان کے ایک انٹیٹی اور ان کی ایک بڑائی سامنے آئے سیاسی میدان میں ہم کہتے ہیں کہ آٹھ جماعتیں ہیں جائے آپ ہیں چلیے جو بھی صورت ہے تو این ممکن ہے دونوں کی لیڈرشپ اس بات سے تیار ہو جائے کہ ٹھیک ہے اگر یا اوزت تو کوئی بات نہیں یا وہ ہمارے ساتھ جامل ہو جائیں پی ڈی ایم نے شامل ہوئے بغیر اور جا ہم اوزت چلے جائیں تو اچھا ہوگا دوسری بات آپ نے پوچھی ہے ان ہاؤس قبدیلی کے والے سے ان ہاؤس قبدیلی کی آج بھی ان شہباز شریف صاحب نے یہ کہا ہے کہ ہر آئینی جمہوری راستہ اختیار کریں گے اس ناہل حکومت سے عوام کی جان چھوڑانے کے لیے تو جب آئینی اور جہبوری راستہ ہے تو اس میں یعنی قدم تحریکی ادم اعتماد جو ہے وہ بھی شامل ہے ٹھیک بہت شکریہ صدیق الفاروق صاحب آپ نے آج کے پروڈرام میں جوائیں گے ناظرین نون لیگ جو سینئر اگوان صدیق الفاروق اگر ہو انہا جو چون ہو تو ان ہاؤس تبدیلی جو حوالے ساپن فیصلو کرے سکجے تھو پر جس انہوں یو آئے تا پی ڈی ایم جو کو سربراہی جلاس تھی انہوں میں گڑیل تورکیڑو فیصلو دو تھے اپوزیشن جو گڑیل جماعتہ نوالے سا انہوں جو چون ہو تو جہاں پیپلس پارٹی انہوں ماملے میں اگیاں ودی میدان ماران چاہے تھی انہوں میں بھی کاخراب گال نہ ہے پر سیاست میں انہوں جو چون ہو تو سیاست میں گالن جی گنجائش ہوندی آئے کے ہیں وقت کچھ بو تھی تو سگے انہوں والے ساں صدق الفاروق جو چون ہو تو پی ڈی ایم جو سربراہی جلاس میں فائنل فیصلو کرے بھی انہوں بہرحال پی ڈی ایم پارا احتجاج لاؤنگ مارچ جہاں والے ساں اگر میں ڈیٹڈی نہیں ہوئی ہوئی پیپلس پارٹی پاراں انہوں نے کھاں پوئے نہ تراجو اعلان کرے بھی ناظرین اجو کے پروگرام میں اترو ہی اندر پروگرام تینی دا اجازت اللہ واہی